جو کسان بیچارے ہیں نا انتہائی پریشان ہے بہت مشکل والی صورتحال ہے فصلوں کی بہت پوری حالت ہو چکی ہے پانی پانی ہو چکی ہے جو کٹی پڑی تھی وہ بھی برباد ہو گئی ہے اور جو کھڑی ہوئی تھی ان کی بھی مطلب ستیہ ناش ہو گیا ہے اوف میرے خدایا اتنی بربادی کسان بیچارے کی اتنی محنت کا اس طرح ستیہ ناش ہو گیا کس قدر بربادی کے سین ہے یہ اسلام علیکم اعباب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا تو اعباب آج کا بھی لاکھ کرتے ہیں شروع آپ لوگوں کو جیسے کہ صورتحال تو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن اس وقت صورتحال بہت زیادہ گمبیر ہے تقریباً رات سے بارشیں شروع ہوئی ہیں اور پوری رات بارش ہوئی ہے اور اب تقریباً یارہ بجے کا ٹائم ہے اب جا کے تھوڑی سی تھام گئی ہے وگر نہ بارش نے فصلوں کی وہ حالت کر دیا ہے کہ جس کو دیکھ کر جو کسان بیچارے ہیں انتہائی پریشان ہے بہت مشکل والی صورتحال ہے فصلوں کی بہت پوری حالت ہو چکی ہے پانی پانی ہو چکی ہے جو کٹی پڑی تھی وہ بھی برباد ہو گئی ہے اور جو کھڑی ہوئی تھی ان کی بھی مطلب ستیہ ناش ہو گیا ہے تو اللہ پاک خیر کرے لیکن جو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے پچھلے ایک دو ہفتوں سے اور آگے والے ایک دو ہفتے مطلب چلنے والی ہے اس نے جو ہے نا سب کی مطلب بہت چاہتا بری حالت کر دیا ہے ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا حالت ہو چکی ہے اچھے بھلی کھڑی فصلوں کی جو انتہائی بری حالت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستوں اس کندم کو دیکھئے یہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں اب اس کی حالت دیکھ لیجئے یہ دیکھئے کہ کیس طرح یہ گر گئی ہے اور بارش نے اس کی کیا حالت کر دیا ہے پانی پانی ہوئی کھڑی ہے بالکل ماشاءاللہ اتنی خوبصورت فصل تھی پہلے جب دھوپ نکلی ہوئی تھی تو آپ کو دکھائی تھی اس وقت انتہائی خوبصورت لگتی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہو چکی ہے اس کی بربادی ہو چکی ہے اور بارش نے جو ہے نا برباد کر کے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب تو پانی کھڑا ہو گیا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے اللہ معاف کرے دوستوں یہ حالت دیکھئے فصلوں کی کتنا نقصان ہوا ہے کس طرح برباد ہوئی پڑی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر محنت کی گئی تھی ان پر اور کتنی دن رات پانی لگائے گئے اور اتنی محنت کی گئی لیکن جب پاک کر تیار ہو گئی ہیں تو ان کی یہ حالت ہو گئی ہے اللہ معاف کرے کر کچھ سکتے نہیں کسان بچارے لیکن یہ ہے کتنی پریشانی کی حالت آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ان کی صورتحال دیکھ کر فصلوں کی دعا کیجئے کہ اللہ پاک رحم کرے جیسا کہ میں موسمیات بتاتا ہے اس کے مطابق اگلے جو کئی ہفتے ہیں ان میں شدید توفانی بارش کی امکان ہے مزید ہو سکتے ہیں توفانی بارش تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان فصلوں کی کیا حالت اور ہونے والی ہے کچھ لوگوں نے تو ملعب ایک دو دن پہلے دھوپ نکلی تو ایک دو جگہ پر سریشر بھی لگ گئی کٹوالیں جلدی میں لیکن جو ہے نا اتنی جلدی میں زیادہ نہیں ہوتے چونکہ یہ اتنی ملعب گیلی ہو چکی ہیں کہ اب مثال کے طور پر آج دھوپ نکلتیا تو پھر ان کو آج کٹ کر مطلب سریشر والا سین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ نہ گیلی ہو چکی ہے تو اللہ پاک خیر کرے آپ بتا رہے ہیں کہ شدید بارشی آنے کا مکان ہے تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ پاک خیر کرے یہ حالت دیکھئے آپ کتنی گیلی ہیں یہ کلوز کر کے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کنیشنگ میں دیکھیں آپ کیسے تریشر مشین کام کر سکتے ہیں لبدانے کیسے نکالے جا سکتے ہیں اتنی گیلی ہیں اور دیکھیں آف میرے خود آیا کتنی بربادی ہوئی پڑی ہے کس قدر محنت کی گئی تھی اور کس قدر تباہی ہو گئی ہے چاند دنوں میں اور مزید بھی امکان ہے کہ اگر اور بارش آتی ہے تو یہ پھر اٹھانے کے قابل ہی نہیں بچیں گی اس کی حالت دیکھئے یہ انہوں نے کٹھے کر کے رکھ دی تھی دیکھیں کیسے گیلی ہوئی پڑی ہے اور اس کو نا تھریشر لگوانے کا سلسلہ بنا رہے تھے کال اس کی کٹھا گیا تھا اور سوچ رہے تھے کہ آج تھریشر لگوا کر ختم کرے گے لیکن حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہو گئی ہے اب اس سب کے بعد تو اس کو ایک مہینہ بھی تھریشر نہیں لگنے والی چونکہ اتھنی گیلی ہے یہ آپ دیکھئے ہاتھ ہی گیلے تو ابھی ہے ناکے اگر ایک مہینہ بھی شاید اس کو تریشر نہیں لگ سکتی ہے اگر بارش روک جائیں دوب نکلا ہے تو پھر موکنہ شاید بگرنا اتنا آسان نہیں ہے اللہ کرے تو اب بگر بارش نہیں آتی یہ پر موسم ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس والی جو ہی کٹھی کر کے رکھی ہے انہوں نے گندم اس کو تریشر مشین کے قابل بنانے کے لئے رہا بھی اس کو دوبارہ کھول نہ پڑے گا جیسے بنتی پڑی ہے نا اس کو دوبارہ کھول لیں گے پھر دوبارہ اس کو پھیلا دیں گے اور پھیلانے کے بعد اچھی طرح دھوپ نکلے تقریباً ایک ہفتے کی دھوپ لگے تو پھر گزارہ کیا جا سکتا ہے پھر بھی تریشر مشین میں اس طرح وارک نہیں کرے گی جیسے نارمل ہونا تھا تو گزارہ کیا جا سکتا ہے پھر سمیٹھا جا سکتا ہے اس کلاب کو بگر نہ جیسے اب یہ جو حالت ہوئی پڑی ہے ایسے فمکن ہے کہ تریشر مشین اچھی طرح کام کرے اور یہ جو ارمدانے نکالے جا سکیں موسم کی صورتحال آپ لوگ دیکھیں بادل جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیس قدر موجود ہیں شدید بادل کھڑے ہیں یہ آپ دیکھیں تو اب پتہ نہیں آکے کیا بنتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آج کا ویلاغ کتنا ہی تھا امید ہے کہ اگلے ویلاغ میں جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو یہ پریشانی ختم ہوگی ہوگی اب نمبر سرح خیال اللہ حافظ